ایسا کرتا ہوں کہ سبھی آپ اچھے ہوں گے گھروں میں سوچتا ہوں گے کورونا کا سمیں ہیں اور ورطمان میں جو ریٹ کے فارم بھر رہے ہیں بڑے اُسا وردک طریقے سے آپ بھر رہے ہو اور آج کا دن وشے سے دوستو دو تین دنوں سے میں باہر گیا ہوا تھا تو کئی کول اور کمیٹ آ رہے تھے لیکن میں آپ کو ویڈیو پروائیڈ نہیں کروا پیا اور آج آپ کے جو بھی کن پوچھن ہیں میں دور کروں گا سب سے پہلے آج بارہ جنوری یوہ دیوز کی سب بھی یوہ کو میری اور سے شادہ نمسکار اور آنے والا دو ہزار بائیس آپ کے لئے خوشیہ لائے یوہ کتہ ہی ان کو ہے جن میں جو سو اُسا ہو آسا وادی دھنگ سے اگر آپ لگاتا ہر قائلے کو اچھے طریقے سے کرو گے تو دیس راجے سماج اور گاؤں گر سبی کا ایک سکرات میں رستے سے سبی سپن لوں گے اور سبی کا نام حسن کرو گے آپ تو آسا کرتا ہوں کہ دوزار بائیس میں آپ دوزار اکیس میں جو جو جوز دیکھایا تھا کئی سپل ہو پائے کئی سپل نہ ہو پائے دوزار بائیس میں وہی جوز سے آپ واپس سنگس کرے جس سے آپ کا سنگس سپل ہو جائے تو دوستو آج میں بات کروں گا ریٹی پھارم بڑھتے سے بھی کچھ آپ کو وشیس باتیں دیان رکھنی ہے زیادہ کوئی ہڈیک نہیں ہے اس بار ساری باتیں ہی دیسالی نے پچھلی بار جو بھی اسکین کرواتے تھے اس بار کوئی بھی ڈوکیومنٹس آپ کے اسکین نہیں کروا رہے ہیں چیز اب آپ کو جان کری موٹا موٹی جان کری آپ کو بڑھنی ہے اور کچھ باتیں جو جروری تھے وہ آپ توڑا وشیس دیان رکھیں اس کے بینہ آگے جیسے ہی میریٹ بنے گی میریٹ کے بعد میں ڈبل میریٹ بنے گی میریٹ کا بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہے بتیس ہزار پوشٹوں پر چو سٹھ ہزار اسٹوڈنٹ کو پاس کریں گے اور ان کے جو ڈوکیومنٹس ہو گئے رہے ہیں وہ جلہ پریصدوں کو بھیجیں گے اور جو بھی میریٹ بنے گی وہ بھی راجی استرگی بنے گی تو کچھ ڈاؤٹ جو کیوشن بار بار آ رہے ہیں ان کیوشنوں کو میں حل کروں گا اس لیے ویڈیو کی ان تک ضرور بنے گی رہے اور چینل پر نیم ایمان ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو پریس بھی کر دے جس سے ہمارے دوبارہ اب آنے والے سمیں میں پھرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ اور تھرل گریڈ تینوں کی ویکنسی ہے جو بھی سکھ سکھ بھرتے کے لیے یہ چینل سمپرپیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو پھرسٹ گریڈ ہندی اور سیکنڈ گریڈ ہندی کے لیے میں نے آپ کے لیے کچھ نوٹس وغیرہ بھی اتنے دن جو تیار کر رہا تھا پھرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ ہندی کے لیے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں نبی پرسنٹ جو کیوشن ہے جو میرے نوٹسوں سے آئیں گے اور آج تک جو بھی چار پانچ ایگزام ہوئے ہیں انہی ایگزاموں میں میرے دورہ جو تیار کریں گے نوٹس ہیں اس میں نبی پرتیسٹ اس تو گارنٹی کے ساتھ کور کرتے ہیں کرتے تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہے لیکن نبی پرسنٹ ہے شور کلیر کرتے ہیں تو دوستوں میں آج آپ کے جو ڈاؤٹ ہے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ای ڈی 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 ڈ ڈی ڈو ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈ ڈی 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 ان کے جو پرمانپطر بن رہے ہیں کئیوں کے بنی ہوئے ہیں لیکن پورانے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کارمی ویبانگ نے ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے جو نیموں میں سنسودن کی اور مکہ منتری جی نے اس کو پرمانیت کر دیا گیا ہے انمودن ہو گیا ہے تو آنے والے شمعے میں آپ کے لئے یہ ایک خطرہ بن سکتا ہے اگر کسی کے پاس اوبیسی کا جو پرمان پتر ہے اوبیسی کا پرمان پتر چھے مہاں پورانا ہونا چاہیے کسی کے ساتھ ماں ہو گیا تو پھر وہ اوبیسی میں نہیں رہے گا وہ پھر جنرل کٹیگری کی میٹ میں آ جائے گا اور ہو سکتا کہ وہ اوبیسی میں پوائنٹوں سے رہ جائے اوبیسی اور جنرل کے بیس میں یا سمان نمبروں پر اگر کچھ ہو تو بھی جو پرمان پتر ہے پھر سمجھ آ جائے اس لئے سب بھی اپنے جو پرمان پتروں کو اور اب بات چل رہی ہے کہ سر اس میں جو پھارم پرتس میں پرمان پتر ہے ضروری ہے گیا تو دوستو پھارم برتس میں کوئی پرمان پتر ہے ضروری نہیں ہے لیکن جو کارمی ویبانگ نے اب بھی جو نیا پریس نوٹ زاری کیا ہے اس پریس نوٹ کے دوارہ آپ کے نو پروری تک جو آپ ریٹ کا پھارم بڑھو گے نو پروری تک آپ سارے ڈوکومنٹس تیار کر لو اگر آپ نو پروری تک تیار کر لیتے ہیں جس میں او بی سی ای ڈبلو ایس اسی ایس ٹھٹی کے کسی کے نہیں بنے ہوئے ایک بار بنتے ہیں اس میں زیادہ کوئی بیوہ پنجین کے لیے پنجین کھرمان چاہیے جس کا بیوہ ہو گیا ہے وہ پنجین ضرور یہ آپ کے جوئننگ سے پہلے پہلے تو یہ ہو رہے ہیں اس کے بعد جب چو سٹھ ازار اسٹوڈنٹ ہوں گے تو پھارم ان کے ڈوکومنٹس وغیرہ اسکین بھی کروائیں گے اس کے بعد کاؤنسلنگ بھی ہوگی جلہ پریشدوں میں واپس فارم بھی بھروائے جائیں گے آپ کو تو اب بھی دوستو یہ جو فارم بھر رہے ہیں ان فارموں میں یہی ہے ایک تو آپ کے جو سارٹیفکٹ سمندی جو ہے اس میں تھوڑا وشیج دیا رکھنا میرے کئی سٹوڈنٹوں کا پھون بھی آئے تھا کہ سر اب بھی جروری تو یہ سر ہمارا سیلیکشن ہوگا نہیں ہوگا ہم کو نہیں لگ رہا ہے تو ابھی ان کے لئے بھی دوستو چو سٹھ ہزار کو پاس کریں گے اور کل کیا ہو ابھی سے پوزیٹیو کے ساتھ آگے بڑھو آپ اور یہ ڈوکومنٹس وغیرہ کام اتنے لاکھوں روپے لگنے والے ہیں نہیں ہے اس میں آپ کو جب آپ پڑھائی میں اتنے روپے خرص کے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ بھی ٹائم سے بنا لو جس سے آپ کو سامنا نہ گنا پریشہ نہیں سب سے پہلے ای ڈی 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 ڈ ڈ کی بات کروں گا ای ڈی 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 ڈے vir ڈی ڈی ڈ میں پہلے جنرل کیٹری سے ایکزام دیا تھا لیکن اب ای ڈی 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 ڈ پرمان پترون کے پاس آگیا ہے اب وہ کینڈی ڈی 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 ڈے کریں گے سر ہماری کیا ہم نے تو جنرل کا براد ورطمان میں آپ کی پوزیشن کیا ہے ورطمان میں جو پوزیشن ہوگی وہ ہی اگر آپ کے پاس جس کا سارٹیفیکٹ ہے اسی سارٹیفیکٹ میں ایک ہی میرے پاس میسے جائے تھا سر میں ڈیورس مہلا ہوں لیکن میرا جو وعد ہے میرا مقدمہ ابھی کوٹ میں چل رہا ہے اور اس کی ڈگری نہیں آئی ہے تو کیا میں یہ میری ڈگری نہیں آئی تو کیا میں طلاق صدہ کھوٹے سے لگوں گے یا نہیں لگوں گے تو دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر نو پھروری تک آپ کی ڈگری آ جاتی ہے جو کوڑ دوبارہ جاری کی گئی ہے کہ بھئی ان کو طلاق ہو چکا ہے تو آپ طلاق کی کٹیگری میں آو گے اگر طلاق کی ڈگری آپ کے نہیں لگتی ہے تو آپ اگر جنرل کٹیگری کی ہو تو جنرل اور اوبیسی کی میلہ ہو تو اوبیسی کی اور ایسی ایسٹی کی تو ایسی ایسٹی کی کیونکہ آپ کو معلوم ہے ڈیورٹس اور جو طلاق صدہ ایک ہوتے ہیں اور ویدوہ جس کوٹے سے ہوتے ہیں انہی کوٹے کی محلاؤں میں اس سے ہی چھنٹے جاتے ہیں جو آرکشن ہوتا ہے تو ان میں اگر آپ کے پاس ڈگری ہوگی تو ہی ماننے ہوگا نہیں تو نہیں ماننے ہوگا آپ اس کا دھیان رکھنا اور ای ڈبلو اس کے لیے ای ڈبلو اس کے لیے ایک اپریل سے اکتیس مارس تک بنتا ہے اس لیے جن کے پاس یہ ہے اور نہیں تو نیا بنا سکتے ہو کیا پانس آدس دن لگیں گے ابھی تو ٹائم خوب ٹائم پڑھا ہے اور بلکل کسی بھی ای میتر کے پاس آکر آپ یہ پرکیریا کروگے تو میری گارنٹی ہے پانس دنوں کے اندر اندر آپ کی پرکیریا ساری ہو جائے گی ایسا کوئی سارٹیویٹ نے میرے کو نہیں لگا جس میں آپ کو دو تین مہینے لگیں ای ڈبلو اس میں او بی سی کا چمینے کا اس کا ایک سال تک ہے پورا نہ ہونا چاہیے اور نو پھروری تک مہینے ہونا چاہیے اس کے بعد ایس سی اور ایس ٹی کے ایک بار ہی بنتا ہے اس لئے آپ کو زیادہ اس میں ٹین سے لینے کی نہیں ہے جس کے پرماپتر بن گیا ہے وہ بلکل ویوہ پنجین ویوہ پنجین پہلے گھرام سیوک جی ایک لسٹ میں ہوتے تھے پانچ سفت پتر لگتے تھے وہ پروسیس تھا جب ہم نے بنیا تھا ویوہ پنجین کا لیکن اب اون لائن آوی دن کرنا پڑتا ہے اگر آپ کیسے ویوہ پنجین نمبر ہونے چاہیے یہ کوئی جہوری نہیں ہے چاہیے اوپ لائن ہو چاہیے اون لائن ہو آپ کو ویوہ پنجین بھی اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے یا ریٹ کے سمیں آپ نے پھارم بڑھاتا اس میں آپ شادی شدہ نہیں تھے لیکن اب آپ کی شادی ہو گئے تو بلکل یہ بھی پنجین بلکل بنا لے طلاعہ شدہ میں نے بتا دیا اور ویدوہ اگر ہے تو بھی اپنی پتی کا موٹیو پرمان پتر آپ کے خونہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ کھلڑی ویسے اس کے لیڈی کے اگر سارٹیوکٹ ہے اور سینک جنہوں نے نو پھروڑی تک وہاں سے اپنی نوکری پوری کر لیے اور این نو سی لے لیے تو وہ بلکل سینک کے کوٹے میں آ سکتے ہیں اور ویکلانگ ویکلانگ کے بھی اب بھی میسیج بھی آیا تھا کہ سر ہمارے پورانہ بنا ہوا ہے اور اس میں جو مانگ رہے ہیں نئے پرابدانوں انو ساکھ مانگ رہے ہیں تو دوستو ویکلانگ سارٹیوکٹ میں بھی آپ اس میں سنسودن کروا سکتے ہو جلہ جو بھی سیمچوں کے پاس ذاکر کی اس میں اور اس کے علاوہ ویکلانگ اب بات کروں گا وہ پرما پتر کون کون سے آپ کے ڈوکومنٹس صحیح ہے اور کون کون سے آپ کے ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہے اور کون کون میں سمشہ آ رہی ہے سب سے بڑی جیسے ہی پھارم بنا شٹارٹ ہوئے تھے سب سے بڑی سمشہ آئی پرویش تیتی کو لے گا کیونکہ پرویش تیتی آج کل تو سارے آن لائن ڈاٹا ہے اور اب سبھی پورانے کسی کے پینتی سال ایج ہوگی کسی کے چاریس سال ہوگی تو لگ بگ بیس سال پہ لیے ڈاٹا نکالنا بھی بہت بھاریر کام ہوتا ہے تو بیروزگار بہت پریسان ہو رہے تھے میرے پاس بھی کئیوں کے پھون ہے سر تو میں نے ان کو کہا یہ بلکل سرگار نے بیتو کا سسٹم نکالا اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں کیونکہ ڈاکومنٹس ویریفکرسن میں آپ کو دسوی باروی گین کی لگو اور اس کے بار ڈاکومنٹس چیئے کرلو یہ پرویش تیتی سے کیا مطلب ہے اور میں نے کہا بلکل میں نے بھی پتا کیا تھا اور اپن جی کا بھی ٹویٹ بھی آگیا اور سبھی جو راجستان کی گیوہ پریسان ہو رہے تھے اور اس کے آج گوڈ نیوز آئی گئی آپ کو معلوم ہے کہ پردسوی باروی بی اے اور ایم اے کی پرویشتی تھی والا اپسن ہٹا دیا ہے اب اونلی پور جو بی ایڈ اور جنہوں نے بیش ٹی سی کر رکھی ان کے ہی جو پرویشتی تھی ہے وہ پرویشتی تھی آپ جو پھر زمہ کراتے ہو اور اس میں اگر آپ کولیج سے بھی لے سکتے ہو اور ان سے لکھوا سکتے ہوگی یہ یہ پرمانی کروا گیا جس سے آپ کے کسی پرگار سمیشہ نہیں آئے گی تو دوستو پرمان پتر میں ایسا کوئی پرمان پتر نہیں ہے یوہ پنجین کے نمبر سہیے اور کٹیگری میں اگر آپ کے پاس ہے کٹیگری تو اسی کٹیگری نو پرویٹی تک تو ہی آپ سائٹیویٹ وہ معنی ہوگا اگر نہیں ہے تو پھر معنی نہیں ہوگا پھارم بڑھ سکتے ہو آپ اوبی سی لکھ لیکن سائٹیویٹ ضرور بنان لینا یہ وشیش جائے رکھنا کیونکہ میرا ایک مطر تھا جو اوبی سی کا پھارم نہیں لگ اس نے کہا کہ جنرل کوٹس سے کلیر کر لوں گا آپ معلوم ہے جنرل میں تو سب کٹیگری آتے ہیں جو بھی اوبی سی ایس ایس ٹی ٹوپ پر ہوتے وہ جنرل کسی کسی بھی پرکار کے لوگ وہ بھی جنرل کی سی سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی نہیں ہے چاہے جنرل کا ایک کی نہیں ہو تو اس میں کیا کہ اس نے سی الیکشن ہو رہا تھا اس کا لیکن جنرل میں وہ پیچھے رہ گیا تو دوستو اس پرکار کی غلطی آپ نہیں کرنا کیوں کیونکہ یہ نوکری بڑی مسکس کورونا خال ہے آپ معلوم ہے واپس کیسی استطی ہوگی ہے اسکولے وغیرہ گرامیڈ چیتر میں چل رہی ہے سہری بند کر دی گئی ہے اور آپ دے سکتے ہو استطی کیونکہ یوہ ہو آپ سب آپ کو جان کر رہی تو آپ کسی پرکار کی گلتی مت کرنا کیونکہ آپ کی نوکری کے لئے آپ کے گھر والے آپ کے علاوہ بہت سب سجور ہیں اور اس لئے آپ ایسی گلتی تو مت کرنا میرا نیوہ دنی گئی اس کے بعد میں ڈارک زون کے جلے ٹی ایس پی نون ٹی ایس پی ادر ایس ٹی کئی اوپین جی نے جب یوپی میں دنہ پردر سن کیا تھا اس کے بعد میں یوپی سے زیادہ کھول آنے لگے میرے پاس کئی سٹوڈنٹ کے کھول آتے ہیں کہ سر ہمارے ادر اسٹیٹ والے کیا ٹی ایس پی میں بھر سکتے کیا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی جو ٹی ایس پی چھتر میں ٹی ایس پی چھتر والے بھریں گے یہ ضرور یہ ہے کہ ٹی ایس پی والے نون ٹی ایس پی میں بھر سکتے ہیں بہاری جو ایس ٹی ایس ٹی ایس پی میں ہی بھریں گے اس کا ویشیش دیان رکھنا جو کمیٹ کرنے والے ٹی ایس پی میں بھرم بھر سکتے ہیں ڈاک جون والے جلے جو آپ کی ویگیپتی دی گئی تھی اس ویگیپتی میں جو تیس جلے ہیں وہ نون ٹی ایس پی ہے اور جو ٹی ایس پی جلے وہ بھی دی گئے ہیں تو ویگیپتی میں آپ اس کے حساب سے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ادھکان سلوگوں کا تو کلیر ہو گیا کہ ٹی ایس پی جلے کیسے بن میٹ کس پر گا گیپتی یہ جو کون ہے یہ جو نئے سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے پھرشت وار ہی ایکزام دیا ہے لیکن وہ ریٹ میں پاس ہو رہے تو دوست جو میں تو ٹی ایس پی کیا ہے نون ٹی ایس پی یہ ان کے ان کی یہ سمجھ میں نہیں آرہا باقی کئی اپی اپی اتنے ہوشیار ہوگے اور ہونا بھی صحیح سمی کی مانگ ہونا تو دوستو ڈارگ زون کا یہ وشیج دیان رکھنا ڈارگ زون والے جلے میں سامانی جلے والا نہیں پرسکتا سامانی والے جلے میں نون ٹی ایس پی پریں گے ٹی ایس پی پرسکتے ہیں اور ادر اسٹی کی محلہ یہ کہتی ہم ہی ہی ہیں تو یہاں آنے کے بعد ہم کو کون سی کٹیگری ملے گی تو راجستان کے علاوہ بہاری راجیو کے کوئی بھی ہو تو آپ کو میں بتا رہتا ہوں کہ آپ کو سامانی سرینی میں ہی آپ آوگے اور کوئی سرینی میں آپ نہیں آسکتے اس کے علاوہ دوست میں بات کروں گا کہ جو پدو کی بڑوتری کو لے کر میں آج بات کروں گا پدو کی بڑوتری کو لے کر راجستان کی یوہ نے کی سپل نہیں ہوا میں اس کے تیم نہیں جانا چاہتا میں نیوی دن آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سنگر قابل تاریف ہے اور اب جو پریشتتی آیا آپ کو معلوم ہے جو آندھول رن کے بعد پوشت بڑھنے کی اب پریشتتی چینج ہو رہی چینج جیسے ہو آپ سمی گروپ سے اکٹے نہیں ہو سکتے آپ کو معلوم ہے جیپور میں کرونا کیس پیر پسار رہا ہے اور یہ لگ بگ ایک دو مہینے پیق پر رہے گا تو دو مہینے مارس بتا رہے ہیں اس کا پیق یہ جنوری چل رہی ہے تو دوستو مارس اپریل تک یہ جو فارم جو لے رہے ہیں بتیس ہزار پدو پر تو بتیس ہزار پدو پر آپ کو لسٹ وغیرہ جو بھی چوشٹ ہزار کی کٹو بھی وہ نکھا سکتے ہیں تو اب بھی جو پچاس ہزار پدو کی جو معاملہ ہے یہ آندولن میں نیرا سا بلکل ویدارتی وہ لگی اب بھی گول آرہے ہیں اور ہمارے چینل نے بھی آپ جتنا بھی سوشل میڈیا پر دیکھانے کا پریاس کیا تھا اور ہم نے بھی جو مانگ رکھی تھی لیکن جو جراجستان کے شیم چاہیں گے وہ ہی ہوگا اور بھی سزار ریٹ کی بھی گپ تیاری ہے اس لیے شیگن گیٹ بھی آرہی جو بھی تیاری کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ جو آندولن کے لیے جو پریاس رت ہے اور پد بلکل نہیں بڑھیں گے یہ بھی میرے موز سے کچھ نہیں کہوں گا بڑھنا نہیں بڑھانا سب راجی سرگار مکھ منتری جی گھات میں آندولن آپ کا اچھا تھا ہمارے چینل دوارہ بھی آپ کا لگا تاشیو کیا گیا اور اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ جن کے ریٹ میں سو سے کم ہے جو کٹیگری کی نہیں ہے جو جنرل OBC کی جو وقت ہیں اور کن وقت کو اپنی تیاری ایک چاہے آپ پھرس گیڑی کی کرو چاہے شگن گیڑی کرو آپ کو تیاری کرنی ہے اور ہمارے چینل پہ آپ کو جو ساندھار نوٹس ہوگے رہے ہیں اور ہندی پڑھائی جائے گی منوبی گیان بھی پڑھائی جائے گی اور کچھ جروری جو بھی پارٹ آتے ہیں جو پرس گیڑ میں آپ کو معلوم دس کچھ بہت انٹرپریس کہاتے ہیں بہت بڑا رول ہے اور سیکن گیڑ میں جی کے وغیرہ وہ بھی ہم آگ اب جلدی ہے آپ کو پڑھانا اسٹار کریں گے اس لئے چینل کو سسکرائب کر لیں جو آنے والے سمیو آپ کے بہت کام آنے والا ہے تو دوستو اس پرکار کی یہ بڑی جے ہند جے بات ون بات